ہیلو فرنڈس یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے فرنڈس ابھی ہم بات کریں گے بنگلدیش پریمیر لیگ کے دوسرے میچ کی فرنڈس میں آپ کو بتا دوں یہ اسی میدان پر کھیلا جائے گا جس میدان پر یہ پہلے والا میچ کھیلا جا رہا ہے سی وی ورسیز آر این آر کا تو فرنڈس میں بتا دوں فولی بالنگ پیچ ہے زیادہ زیادہ آپ کو بالرز لینے ہیں اس کے بعد ہی کچھ ہی ٹائم میں یہ میچ شروع ہو جائے گا فرنڈس میں آپ کو بتا دوں میرے پاس کن ایزیلی پتہ لگ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ یہ کنفرم پلینگ 11 ہے تو فرنڈس میری ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ آپ کو ہنڈڈ پرسینٹ دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کا پتہ لگ سکے تو فرنڈس سمینات زائے کرتے ہوئے چلتے ہیں پلینگ 11 کی طرف یہ دیکھئے فرنڈس میں نے یہاں پر یہ ٹویٹر سے ہی اٹھایا ہے سب کچھ تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے ٹویٹر افیشلی ڈھاکہ ڈائنیمکس نے بتایا ہوا ہے کہ زہزائی ان کے اوپنر ہے تو زہزائی ان کے اوپنر ہوں تو زہزائی ان کے اوپن کریں گے دھاکہ ڈائنیمکس کے یہ کنفرم ہو گیا پلیئر ہمارا دوسرا ایان بیل ہیز آرائیوڈ ہوم ڈائنیمکس تو یہ بھی فرنڈس کنفرم ہے کہ وہ آ چکے ہیں ایان بیل بھی سنیل اینڈ پولارڈ فرنڈس یہ دونوں بھی شور ہیں کہ یہ دونوں آرائیوڈ کر چکے ہیں یہاں پر تو یہ دونوں بھی کنفرم ہیں اس کے بعد مہندی حاسن سب سے ینگیسٹ کیپٹن ہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ یہ کھیلیں گے ہی کھیلیں گے اس کے بعد سومے سرکار is a dashing opener who is a lot of glamour to his bedding تو سومے سرکار بھی کھیل رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے he is in non as the cut master with the ball he is the expended option for his captain when he needs a breakthrough مستفیض الرحمان یہ پکا کھیل رہے ہیں اس کے بعد عرافت سنی کافی اچھا یہ تی ٹونٹی بولر ہے یہ یہ بھی کھیل رہا ہے پکا عرافت سنی تو اب نوٹ کرتے جائیے شویہ افیشل پیر ہیں جو پکا کھیلیں گے ہی کھیلیں گے پکا کھیلیں گے مطلب یہ پکا ہی کھیلیں گے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد ون ڈاؤن پہ آنے والے مومن الحق کا option آتا ہے یہ بھی پکا کھیلیں گے ہی کھیلیں گے راجشاہی کینگز کی طرف سے اب زاکر حسن ان کے کیپر ہے ہمیں شور ہو چکا ہے کہ زاکر حسن کھیلیں گے ہی کھیلیں گے بگوز ٹویٹر بتا رہا ہے اس کے بعد حفیز یہ پہلے پانچ میچوں کے لیے اویلیبل ہے میں آپ کو بتا دوں لیکن یہ دیفینیٹلی کھیلیں گے اوپن کریں گے اور بالنگ بھی بہت اچھی کریں گے اس کے بعد نمبر آتا ہے کمرول اسلام ربی یہ پکا کھیلیں گے لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کوئی بھی فینٹسی ایکسپورٹ نہیں بتا رہا کہ یہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے لیکن ٹویٹر کہہ رہا ہے کہ یہ کھیلیں گے تو آپ چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں کمرول اسلام ربی کو ایسے ہی ایک اور پلیئر ہے شہرار نفیز یہ بھی اوپنر ہے لیکن ان دونوں کا پتہ نہیں لگ پا رہا کہ یہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے لیکن ٹویٹر بتا رہا ہے کہ یہ کھیلیں گے تو یہ کچھ پلیئرز ہیں جو ٹویٹر بتا رہا ہے کہ یہ پکا کھیلیں گے آپ ایزی نہیں لے سکتے ہیں یہ ان کا خود کا بتایا ہوا ٹیم ہے یہ آپ کو کوئی بھی اور فینٹسی ایکسپورٹ نہیں بتائے گا تو فرنٹس یہ تو ہوگی ہماری بات اب میں نے ان کا بیٹنگ آرڈر سیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بیٹنگ آرڈر دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے کیسے آئیں گے لائن وائز تو ہم نے اس کا بھی تیار کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جا جائی جیسے کی میں نے کہا ویڈی اٹیکنگ بیٹسپین یہ کھیل رہے ہیں سنیل نرائن کے ساتھ یہ اوپن کریں گے میں آپ کو بتا چکا ہوں تعلوک دار ون ڈاؤن پہ آئیں گے کھلا سکتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے دونوں میں سے کسے کھیلائیں گے لیکن زیادہ تر چانس ایان بیل کے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں رسل پکا کھیل رہے ہیں ہوم ہے نرل حسن کیپر ہیں لیکن یہ لیٹ آرڈر آتے ہیں تو لینے کی ضرور نہیں ہے باقی یہ تین بول ہے روبال حسین حسن اور کے آنک ابھی باری آتی ہے راج شاہی کینگز کی تو حفیظ پہلے پانچ مینچوں کے لیے بلیبر ہے سرکار انفارم ہے مومین الحق ہے ایوانس ہے زاکیر حسن ہے دیندس کاثک میں آپ کو بتا چکا ہوں محمد ہے مہندی حسن مراج ان کے کپتان ہے رحمان ان کے فرنٹلائیڈ بولر ہیں عرافات حنسنی ان کے لوکل جو پلئر ہیں لوکل ایکسپیرینس ہے تو اچھا پک ہو سکتا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کھیلے گا میں آپ کو پہلی بتا دوں شور نہیں ہے لیکن یہ دو فرنٹس یہ دو پلئرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کمرول اور نفیز ان دونوں کا ٹویٹر بتا رہا ہے کہ یہ کھیلیں گے لیکن کوئی بھی فینٹسی ایکسپرٹ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے لیکن میں چھا ہوں گا آپ گرانڈ لیگ پر نفیز کے اوپر چانس لے سکتے ہیں یہ نفیز اوپنر ہے اور کافی اچھے پلئر ہیں تو یہ تو فرنٹس ان کا سکارڈ ہو گیا اب میں نے جو آپ کو پرائیم ٹیم بنائی ہے وہ میں آپ کو آج فری میں دوں گا فرنٹس آپ میری پرائیم ٹیم کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں گرانڈ لیگ میں یا سمال لیگ میں آپ پکا مین کریں گے تو فرنٹس دیکھتے ہیں پرائیم لیگ جو میں نے بنائی ہے آپ کے لئے پرائیم ٹیم وہ پرائیم ٹیم میں چلتے ہیں فرنٹس پرائیم ٹیم دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیسے ہی آپ یہ سبسکرائب والا بٹن دے پریس کریں گے آپ کو یہ نوٹیفکیشن بیل شو ہوگا اس پہ بھی ٹک کر دینا جس سے ہوگا جیسے ہی میں اپنے اگلے میچ کی ویڈیو اپلیڈ کروں گا وہ ساتھ کے ساتھ آپ کو اوپر نوٹیفکیشن میں شو ہو جائے گی جس سے کہ آپ اپنی ٹیم سیٹ کر سکیں گے تو فرنٹس آئی ریکمینڈڈیو آپ میرا یوڈی سی آرے چینل سبسکرائب کر لینا جس سے کہ آپ کو ریگولر میری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے تو فرنٹس اب چلتے ہیں پرائیم ٹیم جو میں نے بنائی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے فرنٹس دو گھنٹے واقع ہیں ڈھائی گھنٹے لگ بھگ تو یہ دیکھئے فرنٹس یہ میری ٹیم ہے سب سے پہلے زاکر حسن میڈل آرڈر میں آتے ہیں جبکہ نور حسن لور آرڈر میں آتے ہیں تو ہم زاکر حسن کو ہی لیں گے زیادہ تر لوگوں نے اسے ہی لیا ہوگا یہ دیکھے سر سر پرسنٹ لوگوں نے اسے لیا ہے اس کے سامنے سرکار ریگولر ان کے اوپنر ہے کافی اچھی فارم میں چل رہے ہیں لارڈ ایون سے ونڈاؤن پہ آنے والے پلیئر ایان بیل اور پلارڈ میں سے میں نے کہا تھوڑا کنفیوز ہوں تو میں نے دونوں کو ہی چھوڑ دیا ہے اس کے بعد آپشن آتا ہے مومنال حق کا ونڈاؤن پہ آنے والے کافی دھاکڑ والے باز ہیں اور یہ بڑے بڑے چھکے مارنے والے اوپنر والے باز ججائی کو ہم نے لیا ہے فرنس میں آپ کو بتا دوں راجشاہی کنگز کافی ایک طرح سے بڑی ٹیم ہے اور کافی تگڑی ٹیم ہے تو ہم زیادہ ستر پلیئر راجشاہی کنگز کی طرف سے ہی لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں نے یہاں پر سات پلیئر راجشاہی کنگز کے ہی لیے ہوئے ہیں اب بھی باری آتی ہے اوپنر راجشاہی کنگز اس کے حفیظ کو ہم نے لیا ہے ڈی ایچ ڈی کے ہم نے ایک سب سے اچھے پلیئر کو لیا ہے اور ڈی ایچ ڈی کے ہی ایک اور اچھے پلیئر کو ہم نے لیا ہے سنیل نارائن کو لیا ہے کپتان وائس کپتان فرنس ہم چینج کریں گے اس کے بعد نمبر آتا ہے مستفیض الرحمن کا اور ڈی ایچ ڈی کے روبال حسین کا اور عرفہ سنی کا یہ لوکل ایکسپیرینس ہے اسی لیے ہم نے انہیں لیا ہے تو فرنس جیسے کی میں نے کہا کپتان وائس کپتان اس میں حفیظ اور سنیل نارائن ہے چار لیگ میں جانا ہے تو ساکیبل حسن اور مومن الحق ہیں اس طرح سے ہمیں چینجنگ کرنی ہے چھے ٹیموں کے لیے لیکن جو سنگل ٹیم کے لیے وہ آپ کے پاس یہی رہیں گے پریویو دیکھتے ہیں ایک بار ٹیم کا یہ دیکھئے فرنس ایک ٹیم کے ہم نے دونوں اپنر کو لے لیا ہے اور میڈل آرڈر کو لے لیا ہے اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو ان چار پلیئر میں سے ہی ہم نے تین بولروں کو نکال لیا ہے دو سپینر پلس ایک فیسر دوسری ٹیم کی بات کی جائے تو تین ہمارے پاس بولر ہیں جبکہ ہمارے پاس پانچ بیٹسمن ہیں دونوں اپنر ہیں ون ڈاؤن کا پلیئر ہے اور اس کے بعد میڈل آرڈر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پرنس کس طرح سے ہم نے ٹیم کو مینج کیا ہے اگر آپ چھے لیک کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک کپتان سنین لڑا ہے دوسرا حفیظ تیسرا ساکیبل حسن چوتھا آپ کے پاس ججائی تو چار کپتان یہ ہو چکے ہیں پانچ میں آپ کے پاس سومنے سرکار ہو سکتا ہے تو فرنس یہ بہت ہیں باقی ایک دو میں نے جو کہا ہے اس پر لگا دینا جو میں نے اس کو کہا تھا کیا نام تھا اس کا ہم نوٹس میں جاتے ہیں نبی یہ نفیز کو نفیز جسے کوئی بھی فینٹسی نہیں بتا رہا لیکن ٹویٹر بتا رہا ہے کہ یہ کھیلیں گے تو آپ انہیں چھٹا گپتان بنا سکتے ہیں تو فرنس مجھے ضرور بتانا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو فرنس ایک لائک تو بنتا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ سجیشنز دینا چاہتے تو کمنٹ بھی ضرور کیجئے تھینک یو فرنس